نمشکال میں رہے توڑھا بھر آپ کو ساتھ کر رہے ہیں میرے چینل کس پرنیوٹ کو میں اور آج ہو بنانے جاری کیپسی کا مسالہ تو چلیے شٹارٹ کرتے ہیں ہم کیپسی کا مسالہ بنانا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائز تو ضرور کریں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر دو کیپسی کا ملی ہے اور جنہیں میں نے ایسے شکیر شیپ میں کٹ کیا ہے تو کیپسی کا میڈیم سائز کی ہے اس کے بعد میں دو ٹماٹر لیں گے ایک پیاز چار ٹکڑوں میں کٹا ہوا چار سے پانچ لہسون اور چار سے پانچ ہری میرجن کا ہم پیشٹ بنا لیں گے اس کے بعد میں ایک پیاز لیا ہے جیسے میں نے ایسے شکیر شیپ میں کٹ کیا ہے اور ایک تیج پتہ لیں گے ایک چمچ اوئل لیں گے آدھا چمچ گرم مسالہ پاورڈر ایک چمچ نمک آدھا چمچ لالوچ پاورڈر آدھا چمچ زیرا اور آدھا چمچ حلدی پاورڈر تو سب سے پہلے ہم نے جو ٹماٹر پیاز کا پیشٹ بنا لیا ہے اس کے بعد میں ہم پین لیں گے اور پین میں اوئل ڈال دیں گے تو اوئل کو گرم کریں گے سب سے پہلے اوئل گرم ہو چکا ہے اس کے بعد میں جو آنین ہم نے سلائسز کٹ کی تھی وہ ڈال دیں گے اور کیپسکم تو یہاں پر ہم کیپسکم اور آنین کو دونوں کو فرائے کریں گے تو ہلکا سا ہم انہیں فرائے کر لیں گے تو ہم انہیں یہاں زیادہ نہیں پکانا ہے تو بس اس سے زیادہ ہمیں نہیں فرائے کرنا ہے یہاں پہ انہیں تو اب ایک الگ برطن میں نکال رہی ہوں میں انہیں اس کے بعد میں سیم پین میں یوز کر رہی ہوں اور اوئل ہے پین میں تو اب ہم تڑکہ لگاتے ہیں تو اوئل گرم ہے اس کے بعد میں زیرہ ڈال دیں گے اور تیج پتہ بھی ڈال دیں گے ساتھی تیج پتے سے جو فلیور ہے وہ اچھا آتا ہے ٹیشٹ بھی تو آپ چاہے تو یوز کر سکتے ہیں اگر نہیں پسند ہے تو نہ یوز کریں اس کے بعد میں ہم ہلدی پاورڈر ڈال دیں گے اور ساتھی لال میٹ پاورڈر بھی ڈال دیں گے تو دونوں کو بس ہلکا سا کچھا ٹیشٹ نکال دیں گے دونوں کا اور اس کے بعد میں جو ہم نے پیشٹ بنایا تھا ٹیشٹ بھی ڈال دیں گے وہ بس اچھے سے انہیں پکائیں گے اس کے بعد میں گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے تو بس اب جو ہمارا مسالہ تھا وہ ہمارا پکچو کا ہے بلکل اچھے سے اویل الگ ہو رہا ہے مسالے سے تو اب اس میں جو ہم نے فرائی کیے تھے کیپسکم اور رنین وہ ڈال دیں گے مکس کریں گے اچھے سے اور اس کے بعد میں پانی ڈال دیں گے تو پانی ہم دیکھ کر ہی ڈال کر رہے ہیں ابھی تو کیونکہ ایک دم پر سے زیادہ پانی نہیں ڈال دیں گے تو بس میں نے ہاف کپ پانی ڈالا ہے اور ڈھک کر چار سے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو لو فلیم پر پکائیں گے ہم اس سبجی کو تو چار پانچ منٹ کے بعد ہم چیک کر رہے ہیں تو جو ہمارا کیپسکم مسالہ ہے وہ بن کر تیار ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چیارل کو سبسکرائب تو ضرور کریں موسیقی 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 موسیقی